دوستان کے کسانوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے آج پہلی بار میں لگتا ہے مجھے کہ سارے کسان سنگٹھن ایک دو سنگٹھن چھوڑ کے موڑ کے چھوڑ کے باقی سب ایک منٹ پہ آئے ہیں اور سانجا پروگرم بنایا ہے جس کی جانکاری آپ کو دینا چاہوں گا آپ کو پہلے انٹیوز کران چاہوں گا بلبیر سنگھ راجیوال صاحب ہیں پنجاب سے آپ سب جانتے ہیں جتنے ہماری عمر نہیں کتنا انکوچے ضربہ ہے راجو شیٹی جی ہیں مہاراشترا سے سب سے بہت کسان نیتا یوگین یادب جی ہیں ہریانہ کے گرنام سنگھ جی کسان نیتا اور ایک سائٹ سے آپ بہت سے رہاں دیکھیں گے دشنپال جی ہیں جگمون جی ہیں میرا پاٹ کرتی ہیں آپ دیکھیں گے جتنے کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے منس کے سامنے بیٹھے ہیں اور آج دن بھر اس شب جگہ پر بیٹھ کے ہم لوگوں نے کارکم کیا لوگ ایسا پوچھا اور اس نرنے پہ آئے ہیں کہ ہم لوگ سب ساتھ کام کریں گے اور جو تھوڑے بہت سنگھتن باہر ہیں وہ بھی سب اکٹھا ہوں گے ان کو لانے کا کام بھی ہم لوگ کریں گے کوشش کریں گے پوری دو مین مددوں پہ آپ سے بات کرنی ہے پہلا ہے پانچ تاریخ پانچ نومبر کو دوپہر بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک پورے دیش میں روڈ کا چکا جائم ہوگا تینوں بل واپس ہونے کے لیے بدلی کے بل کے ویروت کے لیے اور پنجاب میں جو سرکار نے کیا ہے آج مال گاڑی نہیں چلا رہے ہیں ریل کے پورے پوری ریل کے لینچ خالی کرنے کے بعد جب بھی مال گاڑی نہیں چلا رہے ہیں اس کے ویروت میں کیونکہ چاہ رہے ہیں کسان جتے بنجیوں کو بدنام کرنا اس کے ویروت میں بھی پانچ تاریخ کو ہوگا چار بل اور سرکار کے ویروت میں مال گاڑی والے معاملے میں اور وہی پر 26 27 نومبر کو پورے دیش کا کسان جلی پہنچے گا جلی چلو یہ پانچ ممبری کمیٹی ہماری بنی ہے جس میں یہ پانچ ممبری کمیٹی دونوں پروگرام کو دونوں پروگرام کو کوارڈینیٹ کرنے کے لیے ہوگی وہ پانچ ممبری کمیٹی ہے گلویر سنگھ راجوال صاحب راجو شکٹی جی یوگین یادب جی گرنام سنگھ جی اور میں وی ایم سنگھ یہ آپ لوگ کو جانکاری دینی ہے اور میں پھر کہوں گا یہ ہمارے کسان اتحاس میں بہت بڑا دن ہے اور جن سنگتنوں نے اس کو پوسیبل کیا ان سب کا دھنواد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں جو تھوڑے بہت سنگتن باقی ہیں وہ بھی ساتھ جڑیں گے اور اس اتحاسک لڑائی میں اپنے حصے داری کریں گے راجوال صاحب ایک بات اور میں صاف کر دینا چاہتا ہوں ایک مہینے سے اندورن چل رہا ہے کہیں بھی کوئی انٹورڈ انسیمنٹ نہیں ہوئی کسان پوری شانتی سے اندورن چلا رہے ہیں یہ شانت میں ہی رہے گا ہم کنڈیم کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان لیڈرز کو جو کسانوں کو پروک کرنے کے لیے الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں اور بہت گندی بھاشا استعمال کر رہے ہیں ان کو ہم آج کی میٹنگ میں ہم نے دہ کیا کہ ہم ان کے ان کے روئیے کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی دھارمک بھاونوں کی کوئی بات نہیں یہ پیورلی ایکنومک فارمرز کے ایشو پہ اندولن ہے لیکن اس کو بی جے پی کی لیڈیشپ جیسے بی لیل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے شڑین تر رچ رہی ہے اس کا ہم دروت کرتے ہیں اس کی ہم لندہ کرتے ہیں ساتھیوں آج اس دیش کے کسان آندولن کے اتحاس میں ایک بہت بڑا دن ہے جسے یہ سرکار اعتحاسک قانون بتاتی ہے تین قانون ان تین قانونوں سے ایک اعتحاسک بات جرور ہوئی ہے قانون تو اعتحاسک نہیں ہے لیکن ان قانونوں کی وجہ سے کسانوں کی اعتحاسک ایکتہ ہو گئی مجھے بہت خوشی ہے مجھے بہت فقر ہے کہ آج ہمارے بیچ راجیوال صاحب بیٹھے ہیں ہم نے جب کسان آندولن کو جاننا شروع کیا تھا اس وقت ہمارے گروہوں کے ساتھ آپ آندولن کیا کرتے تھے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے بہت فقر کی بات ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ بھائی گرنام سنگھ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے جس طرح سے اس آندولن کو نچتر دیا ہے جس طرح سے ایک مادہ دکھایا ہے سنگھرش کرنے کا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج یہاں جو ایکتہ ثابت ہوئی ہے کسان سنگھنوں کی وہ اس دیش کے آندولن کو بہت آگے تک لے کے جائے گی میں پھر دہرہ دوں یہ آندولن تین کسان جو موڈی سرکار نے بنائے ہیں ان کے خلاف اور چوتھا بجلی والا کانون جو سرکار نے پرستاویت کیا ہے اس کے خلاف اس کے خلاف دیش بھر کے کسان اکٹھے ہو گئے ہیں تیہ کیا ہے کہ اس کانونوں کو ہم رد کروا کے مانیں گے دو ایکزیکٹ پروگرام آج ایناؤنس ہوئے ہیں پانچ تاریخ کو دیش بھر میں سڑکوں کا چکہ جام سڑکوں کا چکہ جام دوپہر بارہ بجے سے چار بجے تک ہوگا پانچ نومبر کو پانچ نومبر کو بارہ سے چار بجے سڑکوں کا چکہ جام ایناؤنس کیا گیا ہے کسانوں کے دوارہ اور چھبیس نومبر کو دلی چلو پورے دیش بھر کے کسان دلی آئیں گے اور یہ سنشت کروائیں گے کہ ان کانونوں کو واپس لینے کے لیے سرکار کو مجبور ہونا پڑے پنجاب کے کسانوں نے اس دیش کو دشا دکھائی پنجاب کے کسانوں نے جو جوتی جلائی ہے جو دشا دلائی ہے اس کے لیے پورے دیش کے کسان انہیں سلام کرتے ہیں اور انہیں بھروسہ دلانا چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں پورے دیش کا کسان ایک ساتھ ہے آج اس میٹنگ کے اندر آپ نے دیکھا یہاں پنجاب ہریانہ کے ہی نہیں راجستان کا کسان ہے مہاراشتر کے کسان نیتا ہے کرناٹکا کا کسان آندر پردیش تیلنگانا کیرلا چھتیزگڑ مدیہ پردیش بیہار اتر پردیش اتراخند بنگال اس سب کے کسان نیتا آج کی اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں یہ پورے دیش کا آندولن ہے اور اس دیش کے آندولن کے سامنے سرکار کو گھٹنا ٹیکنا پڑے گا مہربان جو تینوں کارے کانون دیش میں بڑے ہیں ان سے اکیلا کسان نہیں پورا دیش کیا ہر وہ ناغرک پروابیت ہوگا جو کھانا کھاتا ہے یہ سستے سے سستہ خرید دیں گے اور مہنگے ذمہ کا بیچیں گے یہ وستہ دیش میں ان کانونوں سے کھڑی ہوگی اور جس سے بلیک میلنگ بڑے گی پورا دیش جو ہے وہ کارپوریٹ کے سکنجے میں جائے گا یہ جنتہ ورسز کارپوریٹ ہو گیا ہے یعنی پورے دیش کی جو آمدن ہے وہ جی ڈی پی اگر ہم دیکھیں چوبی پرسنٹ نیچے گئی ہے اور اسی پیرڈ کے اندر ہم باننی جیسے لوگوں کی آمدن تیہتر پرتیشت بڑھ رہی ہے یعنی نبی کروڑ پرتی گھنٹے کی رفتار سے بڑھ رہی ہے تو یہ ایک خطرناک سنگ کے دیش کو جا رہا ہے اور اس کا دیش کے ہر ناگر دیکھیں بازار والے ان کا حال آج برا ہے اور کسان کے اقلاف ہیں یہ عام جنتہ کے اقلاف ہیں یہ تینوں قانون اور پوری جنتہ کے مجدور سے لے کے بفاری تک ورود کر رہا ہیں ان سب کا ورود کرنے کے باوجود پھر بھی تانہ شاہی طریقے سے ان کو ادہ دیش کو قانون روپ دے دیا گیا ہے رج زبہ میں بہومت نہیں تھا اس میں بھی جبردستی ان کو پاس کر دیا گیا ہے یہ ایک طرح سے لوگ تنتر کی خطرے میں ہے اور دیش کی ارث ویبستہ جو ہے وہ دیش کے لیے بھاری خطرہ ہوگا اس کا اندولن کے لیے جو ہمارے باقی ساتھیوں نے پہلے بہت کچھ بتا دیا ہے پروگرام بھی بتا دی ہے لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پورے دیش کی جنتہ اس کے ورد ہے کسان نہیں باقی ورگ بھی اندولن میں ساتھ میں ہے آرتی وی پاری دکان والے سہر والے سب اس اندولن میں ساتھ ہیں سرکار کے ورد ہیں اور یہ سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ آج پورے دیش کے کسان سنگتن ایک منچ پہ ہیں اگر سرکار جلدی مان جائے تو اچھا ہے اور ورنہ پھر پھاس بنے گا آنے وقت نینے وقت رہی ص semana رہی رہی رہ 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 موسیقی